موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیلیت سے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں چوکلیٹ گناش کیک ہے نا تو جیسے کہ میں جو سکھی آئی تھی وہ ہی طریقے سے میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی کافی دینوں بعد میں بنا رہی ہوں دیکھتے کائسا بنتا ہے کائسا نہیں بنتا ہے میرے سے صحیح سے بنتا ہے کیونکہ کیک کی پریکٹس ہمیشہ آپ لوگوں کو کرتی رہنی چاہیے اگر آپ لوگ برو بر کرتے رہے گے تو آپ کا ہاتھ اچھی طرح سے بیٹ جائے گا مگر میں نے ابھی کافی دین سے نہیں بنائی ہوں تو دیکھتی ہوں کائسا بنتا ہے تو چلیے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں کوکر لیں گے تو یہ میں کوکر لی ہوں باہر کے ڈھککن والا گھیاس کو آن کر دیں گے اور کوکر کو گرم ہونے رکھ دیں گے ایک دم سلو گھیاس پہ یہ میں لے رہی ہوں نمک تو یہ میں نمک چار سے پانچ بار یوز کری ہوں یہ جو ایک کلو کا پیکٹ آتا ہے میں نے اس سے یوز کرتی ہوں تو ڈبے میں بھر کے رکھ دیتی ہوں ابھی اس کے اندر جالی رکھ دیں گے اس طرح کی اس کے بار میں میں آپ کو سب سے ایمپورٹ بات بتاتی ہوں یہ بھار کے ڈھککن والا کوکر ہے اسی لئے اس کی سیٹی بھی نکال لیں گے اور مگر اس کا ربر کو میں نہیں نکالوں گے اگر اس کا ربر نکال کر میں لگاؤں گی تو کوکر کا ڈھککن اچھی طرح سے لگے گا نہیں اور اس کی ہوا پوری بھار جائے گی اس کے لئے اس کی سیٹی نکالنا ہے اس کا ربر نہیں نکالنا اسے اس طرح سے پیک کر دینا ہے اگر آپ کا کوکر اندر کے ڈھککن والا ہے تو آپ اس کی سیٹی بھی نکال لیں اور اس کا ربر بھی نکال لیں اگر اندر کے ڈھککن والا رہے گا تو اس کا ربر بھی یہاں سے نکالنا چلی ابھی ہم گرم ہونے کے لئے رکھ دیے ہیں پانچ میلیٹ کے لئے پانچ سے دس میلیٹ کے لئے فری ہیٹ کے لئے ابھی یہ مسکا جو ہے کتنا ایمل کا ہے یہ سو گرام کا مسکا ہے اس کا آدھا یوز کریں گے یعنی پچاس گرام بٹر اور جو بھی سامن ہم یوز کریں گے وہ اگرام روم ٹیمپیچر کا رہنا چاہیے بلکل بھی تھنڈا نہیں نورمل رہنا چاہیے ابھی اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ ملک میٹ یہ ہوم میٹ ملک میٹ ہے یہ میں آدھا کپ ڈالوں گے یعنی کتنا سو ایمل سو ایمل میں ملک میٹ ڈالوں گے اگر آپ کے برد میں گھر کا ملک میٹ نہیں ہے تو آپ مارکیٹ کا بھی لے کر آکے ڈال سکتے اگر آپ کو اس کی ریسیپی دیکھ رہی ہے تو میری آئیڈی میں موجود ہے آج میں آپ کو بنانا باتا رہی ہوں گناش کیک تو اس کے اندر ساری ریسیپی لکھی ہوئی ہے جو میری کلپانہ ٹیچر جو ہے مجھے کیک سکھائے انہوں نے مجھے لکھ کر دیئے تھے برابر ہے نا تو وہ طریقے سے ہی میں بنا رہی ہوں ابھی اس کے اندر میں ڈالوں گی چوکلیٹ ایسین ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون الگ رہتا ہے ٹی بل سپون الگ رہتا ہے تو یہ ٹی سپون ہے ٹی سپون ہے نا تو یہ دیکھئے یہ میں نے ایک ٹی بل ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ابھی یہ ڈالنے کے بعد میں ملک میٹ ڈال دیئے اور بٹر ڈال دیئے اور چوکلیٹ ایسین ڈال دیئے اب ان سب کو ہمیں خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو ملک تک کا اس کے بعد میں ہم اس کے اندر کیا چیزیں ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلے اب یہ مکس کر کے ہو چکا اسے رکھ دیں گے چھنی یہ مکس کرنے والے کو سائک میں اس کے اوپر رکھیں گے ایک چھنی اب یہ ہے کم سے کم ایک کپ ایک کپ ایک کپ یعنی دو سو ایمل دو سو ایمل دو سو ایمل میں مائدے کا آٹا دالوں گی اور ایک پچاس ایمل اور دالوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا کےک کا سائز بڑا چاہیے مگر بعد میں دیکھنا کیا گربر ہوگی آگے تک کا پورا ویڈیو دیکھنا ہے نا تو یہ میں نے مائدے کا آٹا دالی ہوں دو سو ایمل اور یہ پچاس ایمل ہے نا یہ دونوں کا اب اس کے اوپر میں دالوں گی تو چلیے ابھی ہم دال دیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے نا اس طرح کا میجرمنٹ کا جو کپ اور چمچ ہے آپ لے کے آکے رکھیے یہ دیکھیں یہ ایک ٹی سپون ڈال دی میں نے ابھی اسی سے دوسرے سائٹ کا جو چھوٹا اولا رہتا ہے نا یہ بڑا اولا تھا یہ چھوٹا اولا یہ آدھا ٹی سپون ہے یہ کیا ہے بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑا آدھا ٹی سپون ہم بیکنگ سوڑا دال دیں گے نا ابھی دیکھیں میں اتنی پوپیشنل کیک بنانے میں ہوئی نہیں ہوں پھر بھی میں آپ کو جیسا آتا ہے ویسا میں آپ کو پیپر میں جو لکھا ہے وہ اس آپ سے بنانا بتا دیوں ابھی یہ میں ڈالوں گی کوکو پاوڈر تو یہ کوکو پاوڈر میں ڈالوں گی ایک چھوٹا ہی کپ یعنی تیس ایمل تیس ایمل ہاں تیس ایمل میں کوکو پاوڈر دالوں گی نا ایک دم لاشٹ والا جو کپ آتا ہے نا اس کا بھی آدھا کپ ڈالیں گے نا تو تیس ایمل ابھی ان سب کو ہم چھان لیں گے چھان کے اس برتن میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے ڈال دی ابھی ان سب کو ہم ایک بار مکس کر لیں گے ابھی اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ کپ سے تو یہ کتنا تھا کپ تھا یہ آدھا کپ تھا آدھا کپ آدھا کپ بولے گے تو سو ایمل سو ایمل ہاں سو ایمل میں ڈالوں گی سوڑا کون سا سوڑا ہے یہ سو ایمل جو پینے والا سوڑا آتا ہے پینے والا سوڑا آتا ہے نا وہ والا سو ایمل دالیں گے مجھے سو ایمل میں نہیں ہوا اس میں اور تھوڑا سا مجھے ڈالنا پڑھاتا ہے نا سو اے امیل میں اور پچاس گرام پچاس امیل اور پچاس امیل اور میں نے دالی تب جا کے اگنا بیٹر دے دی وہاں آپ سوڑا بھی رہیں گے تو سوڑا بھی آپ کو روم ٹیمپرچر کا ہی لینا ہے کون سوڑا جو پیتے بھی تے نا وہ والا سوڑا جو پانی جائے ساتھ ہے وہ والا سوڑا تو چلے اب ان سب کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر دی ہوں ابھی ہم کیا کریں گے یہ جو ہے نا یہ کیک کا ٹین بولتے نا کیک ٹین کیک ٹین میں میں ہلکا سا بٹر لگا دوں گی چاروں باجوں اچھے طرح سے بٹر لگا دیں گے پھر اس کے اوپر اس طرح کا ہم ایک بٹر پیپر رکھ دیں گے بٹر پیپر کے اوپر بھی لگا دیں گے بٹر پیپر کو آپ اس طرح سے گول میں کٹنگ کر لینا اگر آپ کے پر ہے تو رگاؤ نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے چلے ابھی ہم ڈال دیں گے یہ سالا سارا کیک کا بیٹر یہ اچھی طرح سے صاف کر کے ڈال دیجئے ہاں کیک بنانے میں کوئی مشتگ ہوئی رہ گی اگر مجھ سے کوئی بڑو بڑ سے بتا ہی نہیں رہ گی اگر آپ لوگ اچھا کیک بنانے والے اچھے شیف رہیں گے تو مجھے ضرور بتانا کہ میں نے صحیح سے بنائی کیا نہیں بنائی مگر میں جو پیپر میں لکھا ہوا ہے پیپر کے طریقے سے کیک بنا رہی ہو جان سے میں کلاس لی ہوں کہاں سے میں سیکھی ہوں ابھی مجھے اپیس ایک دو بار جانا ہے وہاں پہ سیکھنے کے لیے ابھی بھی میں تھوڑی اتنی پوپیشنل نہیں ہو پائی ہوں کیک بنانے میں تو چلے کیک کو ہم ایک دو بار ٹیپ کر لیں گے ٹیپ کرنے سے کیا ہوگا اس کے جو بھی اشکرا بابل رہے گے وہ نکل جائیں گے ابھی اس کیک کے ڈبے کو اٹھا کے ہم اس کوکر میں بڑو بڑ سے رکھ دیں گے آرام سے ایک دم دھیان سے اور کوکر کا ڈھکن کر دیں گے بند اور اسے کم سے کم ہم آدھے گھنٹے کے لیے ایک دم سلو گھاس پہ پکنے دیں گے بیچ میں ہمیں اسی کھولنے نہیں ہے اپن کرنے نہیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے اپن کر کے دیکھیں گے ہمارا کیک ریری ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے نا تو چلے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں اسے اپن کر کے دیکھتی ہوں ماکیالا کیک ہو شکا اس طرح کی کانڈی لیں گے اس میں گھوسا کر دیکھیں گے اگر آپ کے بعد میں اس تک کانڈی نہیں ہے تو آپ چاپو بھی لے کے اسے چیک کر سکتے اگر یہ ایک دم سکی سکی سی باہر نکلنے لگی تو سمجھا نا آپ کا کیک ریری ہو چکا ہے اگر نئی نکلی تو اور اسے دس سے پندرہ میٹر کا رکھ دینا پکنے کے لیے ایک دم میڈیم گیس پر چلو ابھی یہ ریری ہو چکا ابھی میں اسے نکال لیتی ہوں نکال لے کے بعد میں اسے جو ہے نا خوب اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا کم سے کم پنکے کے نیچے آدھے گھنٹے کے لیے تو اسے رکھے لینا چلی ابھی ہم بنا لیں گے کریم کریم تو گائز یہ والی کمپنی کا کریم مت لینا جو میں نے لیوں یہ والی کمپنی کا کریم اچھا نہیں ہوتا یہ کون سی کمپنی کا تھا کیا پتا ہے نا وہ دوسرا جو لیے تھا وہ اچھا تھا ٹروپولائٹ کا ٹروپولائٹ کا ہی کریم یوز کنا ٹروپولائٹ کا ہی رکھا ہے نا اس میں بھی ٹروپولائٹ کریم لکھا ہے نا ٹروپولائٹ ویپ کریم آہ اور یہ کون سال آیا تھا کیا ملوم ایک کریم نہ بڑا 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 نہیں اور اچھا سے ہوتا نہیں تو چلی ابھی میں نے لے لی ہو کم سے کم وہ بڑی والی واٹی تھی نا ایک کپ ایک کپ میجرمنٹ کے تھا دوسرا ایمل باتا ہاں دوسرا ایمل دوسرا ایمل میں نے لے لی ہو کریم ویپ کریم ویپ کریم کو ہم اچھی طرح سے فیک لیں گے اس طرح کے گرینڈر سے نا اسے کیا بولتے ہیں آسیف ہینڈ گرینڈی بولتے ہیں میں اتنا ہم لوگوں کو نام نہیں معلوم ہے نیچے میں نے برف رکھی ہوں اور برف رکھ کے اسے اچھی طرح سے میں ملتب یہ کر رہی ہوں گرینڈ کر رہی ہوں پیس رہی ہوں ہے نا یہ تھنڈا رہنا چھو ہاں یہ تھنڈا رہنا چھو اور میں نے ایسی بھی لگا کے رکھیوں پھر بھی یہ کریم ہے اچھی طرح سے ریلی نہیں ہوا تھا یہ سب کریم بریم کی وجہ سے میرا کیک میں تھوڑا پھاچر ہو گیا تھا پھر بھی میں نے اپنے کیک کو کمپلیٹ کر لیے ابھی دوسری بار یہ والا کیم میں یوزی نہیں کروں گے یہ کیم ایک بکوا سے پانی چھوڑ دیتا ہے جلدی سے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیک اچھی طرح سے تھنڈا ہو جکا ابھی ہم کیا کریں گے کیک کو نکال لیں گے ماشاءاللہ چلے کیک کا بیس تو بہت ہی اچھا بنا تھا اور کیک کا بیس اتنا سوفٹ بن گیا تھا کیا بیچ میں مجھ سے ٹوٹنے لگ گیا تھا ایک دم سوفٹ بنا تھا ایک دم یہ دیکھیں ایک دم بیس بنانے میں میں ایک دم فرپیٹ ہو گئی ہو بس کیک کی فینیسنگ دینے میں اور کیک کا کریم بنانے میں ہی میرا ہاتھ نہیں بائک رہے ہے نا سیکھتے سیکھتے آ جائے گا سیکھتے سیکھتے آ جائے گا چلے ابھی کیک کو ہم کٹنگ کر لیں گے ہمیں کیک کو کٹنگ کر لیتی اس طرف کی نائی سے کیک کٹر سے کیا بولتے ہیں ہم معلومی سب معلومی چیز نہیں اپنے لوگ کو کیک بنا دیتے کیک بنا دیتے اپنے لوگ چاہ کچھ بنا دیتے اے دیکھو کتنا سوفٹ ہو گیا میرا کیک کتنا ٹوٹنے لگا تھا پرہنے لیتے ہم شروعہ پرہنے رہے چو ہم شروعہ پرہنے لگا پرہنے لگا سیکھتے ہم شروعہ کیک کتنا چلے اس کے اوپر ہلکا سا پانی ماریں گے ہم.. پانی سے اسپریے کریں گے.. سپریے ہی نہیں wees혼 جاتے وہی نہیں نہیں رہا ہے کہ آپ치 اسپریے کنے نہیں ہی پانی سے اسپریے کر رہے ہیں پھو اس کے پر کریں گے چاروں پچھو مجھ سے پھلا لیں گے یہ جو ایک دن پاک توہی پاسٹا کا لکھ میں رکھیں گے ہم اسپریہ پر کریں گے پانی سے میں بھی اسپریے کر رہ Electronic یہ بھی ٹوٹ گیا میں سیکھoo پھر اس کے اوپر پھر کریں گے اچھے سے پی اٹھے والا کےک مترنیز میں ایتنا تھا مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا یہ والا کےک مغرد ٹھیک ہے پھر یہ پورا کریں سے کور کرنے کی بارد میں پھر یہ دوسرا بھی اس کے اوپر اکھ دیں گے بس آپ کو جو پہلا پاٹ ہے اس کو بیچ پہ رکھنا اس کے اوپر کریں گے اب اس کو اچھے سے اگرنے فینیشنگ دیں گے جیسی آپ کو فینیشنگ دینی ہے تو یہ دیکھئے کیک کی فینیسنگ ہی اچھی نہیں آئے اوپر کیک کا جو بارک بارک تھا اس اب اوپر آنے لگا چلے گا میں چوکلیٹ گرناش کیک بنا رہی ہوتی کر کے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھنا ابھی کیک کو نکال کر جب میں رکھنے جاؤ گی تو کیک ٹوک جائے گا مجھ سے کیسے ٹوٹا کیا پتا اللہ ہم 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 کیک کو کمپلیٹ کی کئیسے بھی کر کے تو یہ میں چوکلیٹ گناہج بنا رہی ہوں تو چوکلیٹ گناہج بنانے کے لیے میں ڈبل بوائلر کروں گی نیچے ایک ٹوپ میں تھوڑا سا پانی رکھیوں میں نے گرم ہونے کے لیے اس کے اوپر آلیوں میں نے تھوڑا سا چوکلیٹ یعنی وہ چھوٹا کپ تھا نا آدھا کپ یعنی سو ایمل سو ایمل سو ایمل میں نے چوکلیٹ لیو کون سا چوکلیٹ ہے دارک کمپون چوکلیٹ لینا ہے کون سی کمپنی کا مورڈے کمپنی مورڈے کمپنی کا اب اس کے اندر دالوں گے میں امول فریش کریم تو یہ بھی کتنا دالوں گی یہ بھی آدھا کپ دالیں گے سو ایمل سو ایمل امول فریش کریم دالیں گے تھوڑا سا چوکلیٹ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر امول فریش کریم دالیں گے سو گرم نا سو گرم سو ایمل امول فریش کریم دلیں گے اس کے بعد میں امول فریش کریم مکس کرنے کے بعد میں اس میں دالیں گے دو ٹیبل سپون نیوٹریل جیل نیوٹریل جیل چلے اب یہ بھی میں نے دال دی اب یہ دال لے کے بعد میں بھی ہم اسے مکس کر لے گے ابھی آپ لوگ میرے کےک کو دیکھیں ہسنا مت کیونکہ نا کیک جو ہے نا سائز میں چھوٹا ہو گیا جو اوپر کا پاتٹا وہ ہی میں نے نکال دی اور نیچے کا جو خراب ہو گیا تو اسے میں نے ہٹا دی ہے نا تو چلے ابھی یہ مس سے ہمارا گناش بن کر رہی ہو چوکہ اب اسے ہم کیا کریں گے اسے ہم چھان لیں گے ہاں تو یہ دیکھیں اسے چھاننا بہت ضروری ہے چھاننے سے کیا ہوگا اگر میں نہیں بھی چھان کر رہتی تو چل جانا میرے کےک میں اتنی فینیشنگ نہیں آئی تھی مگ پھر میں میں آپ لوگ کو بتا رہی شاد آپ لوگ سے اچھا بن گیا تو یہ دیکھیں یہ بڑا بڑے میاں سے چھوٹے میاں ہو گئے نا مگر میں میں بولی میری مہینہ سایا نہیں جانی چاہیے تو کیک کو میں نے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دی تھی ہےنا فریجر میں بھی رکھ سکتے کہ آپ کا کریم اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے اوپر یہ چوکلیٹ گناش ہم ڈال دیں گے چاروں باجو سے فائلہ کیا میں ڈر رہی تھی کہ کیا مانو کیا تو یہ کیوں ہوا میں آپ کو بتا کیوں کہ جو میرا جو کریم تھا نا وہ کریم ہے نا پانی چھوڑ رہا تھا وہ کریم اچھا نہیں تھا برابرہ کونسا وہ کریم ویپ کریم ویپ کریم ایک دم بے کار تھا ویپ کریم یہ دو بار میرے سے ویپ کریم کی وجہ سے ایسا کی کھراب ہو گیا سائک میں آپ کی مرزی کے حساب سے آپ ڈیزائن بنا لی جیے تو یہ میں نے ڈیزائن بھی بنا لی ہے نا اور یہ میں نے اس کے اوپر بھی میں کچھ ڈیزائن بنا رہی ہوں تو یہ جو ہے نا لوگ میں کے اوپر بھی میں کیا اللہ تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس طرح کی آپ خوبصورا سی خوبصورا ڈیزائن کے اوپر کے لئے کیسے ہو میں نے اتنا دیماغ لگا دی نا اس کو اگر میں نے تو پولی اللہ کے خراب ہوگا جاندو تو پھر یہ ہو جاتا ہے دیکھو کتنا خوبصورا سا کیک ہو بنایا اس کو بولے ابھی اتنا محنت کریو تھوڑا اور محنت کر کے بنا دوں کی اس کو ہاں بنایا ہے کیک بن گیا ابھی کیک بننے کے بعد میں آپ اس اس کیک کو کم سے کم آرے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے اگر یہ نیچے کا پارٹ اگر نہیں ٹوکتا تھا تو اور اچھا لگتا تھا اگر یہ نیچے کا پارٹ اگر نہیں ٹوکتا تھا تو اور اچھا لگتا تھا اچھا یہ کافی محنت کے بعد میں یہ کیک بن گیا اس طرح کی اچھے اچھی ریسیپی دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب کیجئے اور گائز پلیز میرے کیک کو نام مت رکھنا کیسا بھی بنائی کیونکہ ہمیں کیک بنانے میں اتنی پاپیشنل نہیں ہوں میں ابھی سیکھی رہی ہوں اب وہ بیچاریں ان کے پر بھی مجھے جانا ہے اور ایک دو بار جاؤں گی ان کے ہاتھ کے نیچے کروں گی تو اپنے آپ تھوڑا آ جائیں گے نا اسی لئے جو بھی انسان جیسا بھی بنایا اس کی تاریف کرنا چل اللہ حافظ رہا میانا